اسلام علیکم اور آج میں حاضر ہوں ایک نیو ٹرابیلوگ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں واک پٹ فریحہ اور آج میں نے سوچا کہ لاہور کے کچھ وارڈ سٹی کے جو جگہ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ایکسپلور کیا جائے لاسٹ ٹرابیلوگس جو میرے تھے وہ تو گجرہ مالا کے حوالے سے تھے اور ایک ان بیٹ کہ یہاں پہ رہنے والے بہت سے لوگوں کو اندرون لاہور میں بنی ہوئی بہت ساری ہسٹوریکل پلیسز کے بارے میں نہیں بتاؤ گا تو یہ جی سب سے پہلے میں لاہور کے اندرون شہر میں جو تیرہ دروازے ہیں ان میں سے پہلا دروازہ شیرہ مالا گیٹ سے میں انٹر ہوئی اندرون شہر کی طرف اور میں نے سوچا کہ آج آپ کو بیگم زمانی مسجد کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ایکسپلور کروایا جائے اور دکھایا جائے کہ یہ کتنی خوبصورت مسجد ہے اور ابھی اس مسجد کی رینویشن کا کام چل رہا ہے بلکہ رینویشن نہیں ریسٹوریشن کا کام چل رہا ہے جس میں انہوں نے جیسے ہی اس مسجد کو جس فارم میں پریزرف کیا ہوا ہے اس کے اندر کوئی چینجز نہیں کی بٹھ وہ جیسے جس حال میں ابھی موجود ہے اس کو اسی طرح سے ہی ریسٹور کیا گیا تو یہ دیکھیں میں آپ کو مسجد کے اندر کے مناظر دکھا رہی ہوں جس میں بہت سارے اولیاء کرام کے اندر کبریں بھی ہیں اور ایک چھوٹا سا مزار بھی بنا ہوا ہے اور ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے یہاں پہ اس مسجد کو دیکھنے سے پہلے سورہ فاتحہ جو ہے اس کا ہم ایک دفعہ ورد کر لیں اور اس کو تھوڑا تسلی سے اندر سے پوری مسجد کو دیکھیں اور اس مسجد کے اندر جا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے جو بہت سارے ایمپررز تھے اور بہت سارے جو بادشاہ تھے انہوں نے کتنے اچھے مسجدیں تعمیر کی جن کے بارے میں ہمیں نہیں بتائیے دیکھیں آپ اس کا اندر سے منظر دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ جب میں اس مسجد کے اندر داخل ہوئی تو ذہن پر اور دماغ پر اور دل پر اتنا سکون مجھے محسوس ہوا جو شاید باہر یہ رش پلی دنیا میں آپ کو فیل نہیں ہوتا اچھا تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاتی ہوں بیگم شاہی مسجد کی بیگم شاہی مسجد کو مریم زمانی مسجد بھی کہا جاتا ہے اور یہ بیسیکلی جو مسجد ہے یہ لہور کے جو تیرہ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ مستی گیٹ یا مستی دروازہ کے پاس موجود ہے کہتے ہیں کہ مغلیہ اہد میں جب یہ بنائی گئی تھی تو یہ بہت خوبصورت مسجد تھی لیکن اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑی خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو دروازہ تھا بیسیکلی وہ جیسے مسجد کو پنجابی میں کہا جاتا ہے مسید تو مسید دروازہ سے بگڑتا بگڑتا عرف عام میں یہ مسیدی دروازہ ہوا اور اس کے بعد سے اس کا نام مسیدی دروازہ ہو گیا اچھا یہ جو مسجد تھی میں تھوڑی سی آپ کو اس کے ہسٹری بتاتی ہوں کیونکہ یہ جو مسجد تھی یہ سولہ سو چودہ سکسٹین فورٹین میں اس کو بلد کیا گیا تھا اور اکبر کے زمانے میں مریم زمانی جو کہ اکبر کی بیوی اور جہانگیر کی والدہ تھی اور وہ مسلمان نہیں تھی ان کے نام پہ انہوں نے بسیکلی یہ مسجد تعمیر کرائی تھی کلے میں رہنے والی عورتوں کے لیے تاکہ وہ بابرتگی سے ایک ترنل کے تھروں ایک سرنگ کے تھروں کلے سے مسجد میں آکے نماز ادا کر سکیں اور یہاں سے پردے میں ہی واپس جا سکیں بیگم شاہی مسجد جو ہے اس کے اندر ایک راستہ جو ہے وہ کلہ لاہور کی طرف ایک سرنگ کے تھروں جاتا ہے جہاں پہ عورتوں کو بیسیکلی آنے جانے کے لیے ان کے لیے یہ راستہ جو تھا وہ تعمیر کیا گیا تھا اور جو بیگم شاہی مسجد ہے یہ جو مسجد ہے جب یہ تعمیر کرائی گئی تھی تو مغلیہ اہد میں جب تعمیر کرائی گئی تھی تو اس کے بعد جب برٹش دور آیا تو اس مسجد کو بارود کی فیکٹری اور پاودر کی فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا اسی لیے بیگم شاہی مسجد کو کبھی کبھی عرف عام میں بارود خانہ والی مسجد بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جب دوبارہ سے انگریزوں کا دور واپس آیا تو یہ جو مسجد تھی یہ مسلمانوں کے پاس واپس آ گئی اور انہیں نے اس کو رینویٹ کرا کے اس کے اوپر کچھ پیسے لگا کے دوبارہ سے اس کو عام عوام کے لیے کھول دیا اچھا آپ اس مسجد میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے یہ آلموسٹ ون تھرٹی فٹ جو ہے وہ اس کی چڑائی ہے اور تھرٹی ٹو فٹ جو ہے اس کی وٹ لمبائی ہے اور اس میں بہت ہی خوبصورت محراب اور گمبت بنے ہوئے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھا رہی ہوں اس میں آپ ان کی روف ٹاپ دیکھیں اس مسجد کی اس روف ٹاپ پر اتنے خوبصورت قسم کی جیومیٹرک شیپس میں جو ہے وہ ڈیزائن بنائے گئے ہیں کہ ایک نارمل انسان آج کے دور میں without the help of the machine یا کسی بھی انسٹرومنٹس کے بغیر ہم نہیں بنا سکتے لیکن اس چیز کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہاں اس ٹائم پہ جو مین پاور تھی جو مزدور تھے انہوں نے اس کو تعمیر کیا اور اتنی پرفیکٹ جیومیٹرکل شیپس تھی جو آج شاید with the single hand آپ نہیں کر سکتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر اس کی رینویشن کا کام چل رہا ہے جو اس کے پہلے سے پریزروڈ ڈیزائنز تھے جیومیٹرک شیپس تھی ان شیپس کو تھوڑا سا ریکور کیا جارہا ہے کلرز کو تھوڑا سا رچ کیا جارہا ہے چینجز کوئی نہیں کی جاری ہیں جو پہلے سے جیسی ہے اسی کو تھوڑا سا پریزروڈ کریں کلرز کو انہانس کر کے جہاں سے تھوڑی بہت مرمت درکار ہے ادھر سے مرمت بھی کی جاتی ہے اور اس مسجد کے بارے میں جو تھوڑی سی انفرمیشن اور بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں جب اس مسجد کو بارود والی فیکٹری کے طور پر استعمال کیا گیا تھا تو تب اس کو بارود خانہ والی مسجد بھی کہا جاتا تھا جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ جہانگیر کے دور میں اکبر بادشاہ کے دور میں بادشاہ کا ایک بہت ہی وفدار ملازم تھا جس کا نام مستی بلوچ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد اس کے نام پہ بھی بادشاہ نے اس سے خوش ہو کے اس کے نام پہ یہ مسجد جتعمیر کی تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کندہ گاری ہوئی ہوئی ہے اس مسجد میں یہ جیومیٹریکل شیپ جو آپ نوٹ کر رہی ہیں جو میں نے زوم کر کے آپ کو دکھائی ہیں انتہائی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ جی میرے ساتھ میری بہت اچھی بہت ہی پیاری دوست تھیں جنہوں نے مجھے اس مسجد کے بارے میں بہت ہی حیران کن اور بڑے ہی پیارے فیکٹس جو تھے ان کے بارے میں انفارم کیا ابھی ہم یہاں پر کھڑے ہوئے اسی بات پہ دھیان دے رہے تھے کہ اس مسجد کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کے دور کی بنی ہوئی مسجدوں میں ہم ابھی تک ان کو نہیں دیکھ پاتے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو گمبد ہیں وہ کتنی کتنی انچائی پہ ہیں اس کی چھتیں جو ہیں وہ کتنی انچائی پہ ہیں اور یہ بغیر کسی کرین کے اور بغیر کسی مشینری کے ان چیزوں کو اوپر تک لگانا اور فیکس کرنا اور تعمیر کرنا بہت بڑی بات ہے اس کا تھانی بہت ہی تاریخی ایک مسجد موجود ہے جن کے بارے میں لوگوں کو بہت کم بتا ہے بہت ہی کم بتا ہے حالکہ میں خود اس ایریا میں کافی سال آتی جاتی رہی ہوں لیکن مجھے کی نہیں بتا تھا کہ اتنی ایک خوبصورہ اور اتنی تاریخی امیت کی حامل ایک مسجد وہ یہاں پر موجود ہے مسجد آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور سال علاقہ ہے آزم آرکیٹ کا علاقہ سارا جوتوں پر مشہور جو ہے آپ نے بڑی حافی بیئر ہوئل سے تو یہاں آپ جب اندر آتے ہیں تو یہ اس جوتوں کے مارکیٹے بھی کوئی اندر سائٹ پر کر کے موجود ہے اور جب آپ اس کے اندر آکے اس کا کام دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تاریخی اہمیت سننے پر آنا ہے اب اس کے اپر تحقیق ہی جا سکتی ہے کہ یہ مسجد جو ہے بیگم زمانی مسجد کے نام سے مسجد ہے اور یہ اپر بارشاہ کی جو ہندو ریگی بھی اس نے جو ہے اکبر کا دل چیتنے کے لئے اس کو پامیر کروایا تھا اور اتنا خوبصورت یہاں پہ جو دیواروں پہ جو نقش بنے میں ہیں اور جو کام ہوا ہے مطلب آپ یہ expect نہیں کر سکتے کہ بدہوڑ انہی اسسٹم اور ہائے تیکھنکنالوجی کہ بدہوڑ آپ کی چیزیں ان کو پایاں کر سکتے ہیں ہم اس میں اور بھی چیزیں اٹھ کریں گے اور تیمینہ کہ وہ میری بہت اچھی دوست ہیں اور میجے اسسٹ کروی ہیں ان سب چیزوں کی ہسٹری کے بارے میں بتا جئے ہیں بھی اس ویلوگ بھی ہم آپ کو اور بھی بڑے انٹرسنگ فیٹس بتائیں گے دیگم زمانی سے دلیتے تینکیو تیمینہ موسیقی جیت ہوئی تھا میرا آج کا ویلاغ مریم بیگم شاہ زمانی مسجد اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس مسجد کے اندرونی مناظر جو تھے وہ بہت پسند آئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے بھی اس مسجد کے اندرونی مناظر کو انجوائی کیا ہوگا میں نے یہ مسجد اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی اور میں اس مسجد کے اندر آ کر بہت سکون اور بہت اتمنان محسوس کر رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہے تھا کہ میرا ایمان جو ہے وہ بہت ترو تازہ ہو رہا ہے اس مسجد کے اندر آ کر انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاغ میں 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 اور ایک بہت ہی پیاری مسجد ہے اس کا ویسٹ آپ کو کرواؤں گی اور ایکسپلور کراؤں گی till the time keep subscribe my channel and keep liking my videos اور میری ویڈیوز کو دوسرے لوگوں کو بھی ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی